پہلے زمانے میں بماریاں بہت کم ہوا کرتی تھی لیکن اب آپ جس کو دیکھیں کسی نہ کسی بماری میں مبتلا ہے چاہے وہ پی سی او ڈی ہو ہارمونل ایم بیلنس ہو مٹاپا ہو یا کینسر جیسا محلک مرض یہ عام ہوتے جا رہے ہیں اس کی دو وجہات ہیں سب سے پہلی وجہ ہے ہمارے کھانے پینے کی آتیں اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنا کھانا تیار کیسے کرتے ہیں کہ ان برتنوں میں کرتے ہیں اور ہمارے کچن میں ہم کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو آج ان کچن کی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آپ نے بہت ناز ہے جن پر آپ کو بہت ناز ہے آپ نے ان کو خریدا ہے آپ کو وہ چیزیں بہت پیاری ہیں لیکن اصل میں وہ چیزیں آپ کو اندر سے ختم کر رہی ہیں اور مختلف بماریوں میں مبتلا کر رہی ہیں دوستو آپ دیکھ رہی ہیں حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کو دیکھ بیل کا ایک ہونائے گا اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا پلاسٹک کے برتن ہر گھر میں استعمال کیے جا رہے ہیں ہماری خواتین پلاسٹک کے کنٹینرز میں کھانا سیف کرتی ہیں مفوظ کرتی ہیں پلاسٹک کے ڈونگوں میں کھانا سرف کیا جاتا ہے پلاسٹک کے چمچے استعمال کیے جاتے ہیں Even کہ ہم پلاسٹک کی ڈسپوزل بوتلے اپنے گھروں میں پانی کو مفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان میں ہم ایزا جگ استعمال کر رہے ہیں ڈسپوزل بوتلوں کو دوستو یہ جتنے بھی ہم پلاسٹک کے برتن استعمال کر رہے ہیں یہ خطرناک پلاسٹک سے بنے ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے جو پلاسٹک استعمال ہوتا ہے وہ اتنے خطرناک اس میں کیمیکلز مجود ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے کھانے اور پانی میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور اس کے تھرو آپ کے جسم میں دوستو گرتوں کی بماری ہو دل کی بماری ہو یا دماغ کا چھوٹا رہ جانا ہے ان تمام بماریوں کی ایک بڑی وجہ اور سب سے بڑی چیز کینسر بڑھتا جا رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ پلاسٹی کے برتن ہے اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی پلاسٹی کے برتن باکسرت استعمال کیے جا رہے ہیں تو آج ہی ان کو اپنے گھر سے باہر کر دیں اور ان کی جگہ آپ یا تو شیشے کے یا تو سٹیل کے برتن استعمال کریں ایلمونیم کے برتن آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں مجود ہوں گے خواتین کو ایلمونیم کے برتن بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اس کی دو وجہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ ایلمونیم کے برتن میں بہت اچھی شائن ہوتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایلمونیم کے برتن بہت ہلکے ہوتے ہیں اور ان میں کھانا پکانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے ایلمونیم کے برتن آپ کے گھردے اور آپ کے جگر کو تباہ کر رہے ہیں ایلمونیم بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے اور ایلمونیم کا میلٹنگ پوائنٹ بہت کم ہوتا ہے اس لیے جب بھی آپ ایلمونیم کے برتنوں میں کھانا پکاتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے ایلمونیم کے پارٹیکلز آپ کے کھانے میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور آپ کے کھانے کے ثروح آپ کی بوڈی میں آتے رہتے ہیں ایلمونیم کی زیادہ مقدار آپ کے جگر اور گردوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے بچوں کے دماغ کا کند ہو جانا اور کینسر یہ دو بماریاں ایلمونیم کے برتنوں میں استعمال کرنے کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایلمونیم کے برتن اگر آپ کے گھر میں بھی استعمال ہو رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے تو اب ہی ان کو گھر سے انکال باہر کریں اور ایلمونیم کی جگہ آپ لوہے کے یا سٹیل کے برتن استعمال کریں کھانا پکانے کے لیے ہمارے کچن میں جو سب سے زیادہ چیز استعمال کی جاتی ہے کھانا پکانے کے لیے جو ہر روز استعمال چیز ہوتی ہے وہ ہے ککنگ آئل یا گھی دوستو دیکھیں ککنگ آئل مختلف قسم کا ہوتا ہے اور مختلف کوالٹیز کا ہوتا ہے کچھ ککنگ آئل آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں سب سے آخری درجے میں اگر آپ نے کوئی ککنگ آئل استعمال کرنا ہو تو وہ ہے کنولا ککنگ آئل اس کے بعد جو کوالٹی آتی ہے وہ ہے سن فلار ککنگ آئل کی اس کے بعد آتا ہے کورن یعنی چھلی کا تیل اس کے بعد آتا ہے آلیو آئل دوستو یہ میں نے ایک آپ کو چین بتائی ہے کہ سب سے جو ہیلدی ہے وہ ہے آلیو آئل اس کے بعد آتا ہے کورن یعنی چھلی کا تیل اس کے بعد آتا ہے سن فلار کا نمبر اور سب سے آخر میں آتا ہے کنولا آئل کا نمبر دوستو یہ کچھ کچن کا سمان تھا جو ہماری صحت کے لیے موزر صحت ثابت ہو سکتا ہے اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو آپ ہر ایک کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اویرنیس پیدا کی جا سکے اور لوگوں کو بماریوں سے بچایا جا سکے اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی بمار ہونے سے بچ گیا تو آپ کو کتنا سواب پہنچے گا آپ کی زندگی میں کتنے بینفٹس ہوں گے شاید آپ کو اندازہ نہیں تو اس ویڈیو کو سواب سمجھ کر شیئر کیجئے گا اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ کیجئے گا میں جواب ضرور دیتا ہوں اور اگر اس ویڈیو کو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے یا حکیم علی چینل پر آپ نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لال بٹن دبا کر اس کے بعد ایک بیل کا ایک ہونے گا اس کو بھی دبا دیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک دیں اگر آپ کو یہ بساند آئی ہے کار آمد لگی ہے حکیم علی اجازت چاہتا ہے